اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کاشانہ بسیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی قتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آر ڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت ذریعے تو آئیے ہم مل کر باقیدہ ریٹنگ کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے زلزلے سے حفاظت تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ زلزلے سے بچنے کے لیے سورہ زلزال کا پڑھنا بہت مفید ہے زلزلے سے بچنے کے لیے خاص طور پر نافلہ نمازوں میں اس سورے کو پڑھا جائے حوالہ ہے مکارم الاخلاق علامہ تبرسی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 366 ساتھ ہی لکھا ہے کہ سورہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ زلزال کا چار بار پڑھنا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دلواتا ہے حوالہ ہے ایون اخبار الرضا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 41 اور ہم اب اگلے صفحے کی جانب آگے ہیں جہاں پہ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زلزلہ اور اس جیسے دوسرے عذاب جیسے کہ توفان اور سیلاب وغیرہ انسان کے لیے نصیحت ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے پرہیز کریں حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر تین صفحہ نمبر 121 اور پھر لکھا ہے یہ ہیڈنگ ہے کہ حاملہ خواتین پر چاند و سورج گرہن کے اثارات لکہ اس میں سوال ہے کہ چاند گرہن کے حاملہ خواتین پر اثارات کی اسلام میں کیا حقیقت ہے کیا یہ اثارات شریعت سے ثابت ہیں اور جواب دیا گیا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا حاملہ خواتین پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور حوالہ نوٹ کیجئے استفتہ آیت اللہ سید علی سیستانی تاریخ استفتہ 6.11.2011 اور اب آئی اگلے صفحے کی جانب جہاں پہ لکھا ہے کہ نماز آیات پڑھنے کا آسان طریقہ نماز آیات کی دو رکتیں ہیں اور ہر رکت میں پانچ رکو ہیں پہلی رکت میں سورہ الحمد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر رکو کے بعد کھڑے ہوں اور کہیں پھر رکو کے بعد کھڑے ہوں اور کہیں اور پھر رکو کر کے دونوں سجدے بجا لائیں دوسری رکت میں بھی یہی طریقہ دورائیں تشہد و سلام پڑھ کر نماز تمام کریں اس صفحے پر یہ ہم نے مکمل معلومات جان لی اور اب اگلے صفحے پر لکھا ہے نماز آیات کس شہر کے لوگ پڑھیں یہاں پر یہ سوال ہے تفصیلات اس کی جواب یہ کچھ یوں ہے کہ جن چیزوں کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے وہ جس شہر میں وقوع پذیر ہوں فقط اسی شہر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز آیات پڑھیں اور دوسرے مقامات کے لوگوں کے لیے اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے حوالہ نوٹ کیجئے توضیح المسائل آیات اللہ سید علی سیستانی اور اب ہم جانتے ہیں ہیڈنگ ہے ہیڈنگ میں ایک سوال دیا ہوا ہے کہ زلزلے کی نماز آیات کب تک پڑھی جا سکتی ہے جواب ہیں تفصیلات یوں ہیں کہ آیات اللہ سیستانی کے فتفے میں زلزلے کے چند منٹ کے اندر اندر حتی لیمکان نماز آیات کو ادا کر لینا چاہیے اس سے زیادہ وقت گزر جائے تو اس نماز آیات کو پڑھنا واجب نہیں رہتا البتہ احتیاط مستحب یہ ہے البتہ احتیاط مستحب ہے کہ بعد میں بغیر ادا یا قضا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ آیات اللہ خوئی کے نزدیک زلزلے کی نماز آیات قضا نہیں ہوتی اور بعد میں جب بھی پڑھی جائے احتیاط واجب کی بنا پر بغیر ادا یا قضا کی نیت سے پڑھی جائے آیات اللہ خامنائی کے نزدیک ادا کی نیت سے پڑھی جائے تو ہم نے تمام تفصیلات اس صفحے پہ جانی اور اب ہم جس صفحے پہ اگلے صفحے کی جانب آگئے ہیں وہاں پر پانچ یا چھے سوالات ہیں ساتھ ساتھ ان کی جوابات ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں سوال اگر کسی علاقے میں زلزلہ آیا ہو اور کسی شخص کو محسوس نہ ہوا ہو تو کیا پھر بھی اسے نماز آیات پڑھنا ہوگی جواب جی ہاں سوال اگر زلزلہ ہلکہ ہو اور کسی کو خوف محسوس نہ ہوا ہو تو کیا نماز آیات پڑھنا ہوگی جواب جی ہاں سوال زلزلے کی نماز آیات پڑھنے میں کتنی تاخیر کی جا سکتی ہے جواب اگر ممکن ہو تو چند منٹ کے اندر اندر پڑھ لینی چاہیے سوال کیا نماز آیات سے پہلے ازان و اقامت اور درمیان میں قنوط پڑھنا ضروری ہے جواب نماز آیات میں ازان و اقامت نہیں ہے قنوط واجب تو نہیں البتہ مستحب ہے اگر سوال ہے کیا آقا سیستانی کے نظریے میں نماز آیات میں سورہ الحمد کے بعد جو سورہ پڑھا جاتا ہے اس کی بسم اللہ رحمان الرحیم کو ایک آیت قرار دیا جا سکتا ہے جواب احتیاط واجب ہے کہ بسم اللہ رحمان الرحیم کو شمار نہ کیا جائے بریکٹ میں لکھا ہے البتہ دیگر مجتہدین اجازت دیتے ہیں اور اب آئیے مزید جانتے ہیں اگلے صفحے پر ہیڈنگ ہے اگر کسی نے جان بوچ کر نماز آیات قضا کر دی ہو تو اب اس کی تفصیلات کیا ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اگر چاند یا سورج کو مکمل گرہن لگا ہو اور اس بات سے باخبر ہونے کے باوجود کسی نے جان بوچ کر نماز آیات نہیں پڑھی اور اس کا وقت گزر جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی قضا انجام دینے سے پہلے غسل کرے حوالہ ہے توضیح المسائل جامعہ مسئلہ نمبر ون ایٹ ٹو زیرو اور ساتھ ہی نیچے لکھائے کہ آیت اللہ وحید خراسانی آیت اللہ خامنائی اور امام خمینی رحمت اللہ کے فتوے میں فتاوے میں اس نماز کی قضا کے لیے وضو کافی ہے غسل کی ضرورت نہیں اور پھر نیچے لکھا ہے کہ اگر جزوی گرہن لگا ہو تو اس کی قضا میں آیت اللہ سیستانی کے نزدیک غسل کا حکم نہیں ہے اگلے صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ جن افراد نے گرہن کی گرہن کی نماز آیات نہ پڑی ہو ان کی اب کیا ذمہ داری ہے یہ سوالیاں ہے نشان لگاوا ہے یہ سوال ہے آئیے ہم اس کی تفصیلات جانتے ہیں جواب کی صورت میں پہلے سوال ہی کو دوبارہ ایکسپلین کیا گیا کہ جن افراد کو اپنے شہر میں جزوی چاند گرہن ہونے کا علم تھا اور انہوں نے کسی وجہ سے اس نماز کو ادا نہیں کیا تھا تو اس کی قضا انجام دینا ہوگی اچھا سوری یہ جواب ہے چلیئے صفحے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جن افراد نے گرہن کی نماز آیات نہ پڑی ہو ان کی اب کیا ذمہ داری ہے جواب ہے کہ جن افراد کو اپنے شہر میں جزوی چاند گرہن ہونے کا علم تھا اور انہوں نے کسی بھی وجہ سے اس نماز کو ادا نہیں کیا تو اس کی قضا انجام دینا ہوگی اور اگر کسی کو جزوی چاند گرہن کا علم نہ تھا اور گرہن کے ختم ہونے کے بعد اس کا علم ہوا تو اس نماز آیات کی قضا کرنا واجب نہیں ہے اگر مکمل گرہن لگے اور نماز کو ادا نہ کیا ہو تو خواہ اس کا علم ہو یا نہ ہو قضا انجام دینا ضروری ہے تو یوں سامین ہم نے اس سوال کا جواب تفصیل سے جان لیا اب آئیے اگلے صفحے پہ لکھا ہے پنمبرل گرہن میں نماز آیات واجب نہیں ہوتی آئیے میں آپ کو پنمبرل کی اردو میں جو یہاں پر ہجے ہیں وہ کر کے بتاتی ہوں پے یہ نون میم بے رے لام گرہن میں نماز آیات واجب نہیں ہوتی یہاں پہ بریکٹ میں نیچے لکھا ہے کہ آیت اللہ سید علی سستانی سے ایک استفتہ سوال ہے کہ علم فلکیات کے ماہر کا کہنا ہے کہ انقریب چاند کو گرہن لگے گا لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے چاند کی پوری روشنی یا اس کے بعض حصے کی روشنی تاریکی میں تبدیل ہو جائے بلکہ جب یہ مخروطی شکل یعنی کہ کون شیپ میں زمین پر ایک سائے کی معنی گزرتا ہے تو اس کی روشنی کچھ مدھم پڑ جاتی ہے تو کیا اس قسم کے چاند گرہن میں نماز آیات پڑھنا واجب ہے اب یہاں پر یہ سوال مکمل ہوا اس کا جواب بھی تفصیل سے سن لیجئے کہ جب اس قسم گرہن ہو تو اس سے نماز آیات واجب نہیں ہوتی نماز آیات فقط اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب چاند کے کچھ حصے کی روشنی یا پورے چاند کی روشنی تاریخ ہو جائے چلیے جی ہم نے یہ جان لیا اور اب آگے چلتے ہیں اگلے صفحے لکھا ہے کہ کیا نماز آیات کی نیت میں اس کی وجہ کا ذکر کرنا ضروری ہے آئیے اب جواب پڑھتے ہیں لکھا ہے نماز آیات کی نیت میں چاند گرہن سورج گرہن یا زلزلہ وغیرے کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے اور فقط نماز آیات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربطن اللہ کی نیت دلی ارادہ کافی ہے اور یہاں پہ اس کا حوالہ لکھا ہے استفتاح آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی اور پھر اگلی ہیڈنگ ہے کہ خوف زدہ کرنے والی دیگر نشانیوں پر نماز آیات پڑھنے کا حکم کیا ہے اس سوال یہ ہیڈنگ بھی ہے اور یہی سوال ہے آئیے تفصیلات جانتے لکھا ہے بادلوں کی گرج بجلی کی کڑک سرخ و سیاہ آندھی اور انہی جیسی دوسری آسمانی نشانیاں جن سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جائیں اور اسی طرح زمین کے حادثات مثلا زمین کا دنس جانا پہاڑ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا جن سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں ان صورتوں میں بھی احتیاط مستحب کی بنا پر نماز آیات ترک نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ لکھا ہے بریکٹ میں نوٹ یعنی ان صورتوں میں نماز آیات واجب نہیں ہوتی بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے نوٹ اور پھر حوالہ نوٹ کیجئے توضیع المسائل آیت اللہ سید علی سستانی مسئلہ نمبر 1470 یہ اس کا حوالہ ہے اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ نماز آیات میں قنوط کب پڑھا جائے سوال ہے اب یہاں پہ لکھا ہے کہ دوسرے چوتھے چھٹے آٹھویں اور دسویں رکوع سے پہلے قنوط پڑھنا مستحب ہے اور اگر قنوط صرف دسویں رکوع سے پہلے پڑھ لیا جائے تب بھی کافی ہے حوالہ ہے توضیع المسائل آیت اللہ الوزمہ سید علی سستانی چلیے اگلے صفحے کے جانب چلتے ہیں جہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ نماز آیات کو جماعت سے پڑھنا چاند و سورج گرہن کی وجہ سے واجب ہونے والی نماز آیات کا جماعت سے پڑھنا مستحب ہے خواہ ادا پڑھی جا رہی ہو یا قضا لیکن چاند و سورج گرہن کے علاوہ واجب ہونے والی نماز آیات مثلاً زلزلہ وغیرہ کے لیے جماعت کا قائم کرنا اشکال رکھتا ہے علف شین کاف علف لام اشکال رکھتا ہے اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اسے فردن کی نیت سے ہی پڑھا جائے حوالہ ہے منحاج السالحین جل نمبر ایک مسئلہ نمبر سات سو بارہ آیت اللہ سیستانی چلیے مزید جاننے کے لیے ہم آگے اگلے صفحے پہ آگئے ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ متعدد قضا نماز آیات ادا کرتے وقت نیت میں نشانی کے تائین کا مسئلہ اس حوالے سے جانتے ہیں کیا ہے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص پر کئی نماز آیات کی قضا واجب ہوں خواہ وہ سب اس پر ایک ہی چیز کی وجہ سے واجب ہوئی ہوں مثلا سورج کو تین دفعہ گرہن لگا ہو اور اس نے اس کی نمازیں نہ پڑی ہوں یا مختلف چیزوں کی وجہ سے مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن اور زلزلے کی وجہ سے اس پر واجب ہوئی ہوں تو ان کی قضا کرتے وقت یہ ضروری نہیں کہ وہ اس بات کا تائین کرے کہ کون سی قضا کون سی چیز کے لیے کر رہا ہے حوالہ ہے توضیع المسائل آیت اللہ سید علی سیستانی مسئلہ نمبر 1472 اگلے جو ہیڈنگ ہے کہ نماز آیات میں دس رکو ہیں جو سب کے سب رکنے نماز ہیں اس کی تفصیلات میں مزید لکھا ہے کہ نماز آیات کا ہر رکو رکن ہے اور اگر ان میں امدن کمی یا بیشی ہو جائے تو نماز باطل ہے اور یہی حکم ہے کہ اگر سہون کمی ہو یا احتیاط کی بنا پر زیادہ ہو تو اب یہاں پر زیادہ ہو بس اتنا ہی لکھا ہے اور حوالہ ہے توضیع المسائل آیت اللہ سید علی سیستانی چلیے اگلے صفحے کی جانے یہاں لکھا ہے کہ ایک وقت میں متعدد نشانیوں پر الگ الگ نماز آیات کا وجوب ہوتا ہے یہ ہیڈنگ ہے اب تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جن چیزوں کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے اور اگر وہ ایک سے زیادہ وقو پذیر ہو جائیں تو ضروری ہے اگر انسان ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ نماز آیات پڑھے مسئلہ اگر سورج کو بھی گرہن لگ جائے اور زلزلہ بھی آ جائے تو دونوں کے لیے دو الگ الگ نماز آیات پڑھنی ضروری ہیں حوالہ ہے توضیح المسائل آیت سید علی سستانی مسئلہ نمبر 1471 پھر لکھا ہے کہ کیا نماز آیات میں ہر ہر آیات سے پہلے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے یہاں پر یہ سوال ہے اب جواب اس کا لکھا ہے کہ اگر نماز آیات میں سورہ الحمد کے بعد بسم اللہ حرمان الرحیم کی آیت کے علاوہ پانچ آیات والا سورہ توڑ کر پڑھا جائے تو ہر آیات سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں ہے البتہ اگر کوئی پڑھ لے تو بھی نماز صحیح ہے حوالہ ہے استفتا آیت اللہ الازمہ سید علی سستانی اب اگلا صفحہ لکھا ہے حیض و نفاس اور استحاذہ والی عورت کے لیے چاند و سورج گرہن کی نماز آیات کا فقی حکم یہ ہیڈنگ ہے اور تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ حیض و نفاس والی عورت پر نماز آیات واجب نہیں ہے نہ ہی اس کی قضاء ضروری ہے البتہ احتیاط مستحب ہے کہ پاک ہونے کے بعد اس کی قضاء انجام دے البتہ جو عورت استحاذہ کی حالت میں ہو تو اس پر نماز آیات واجب ہے حوالہ ہے مطابق فتوہ آیت اللہ سید علی سستانی پھر ہے نماز آیات کی جماعت میں تین بار السلات کہنے کا حکم تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اگر چاند و سورج گرہن کی نماز آیات جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو ازان اور اقامت کے بجائے تین دفعہ بطور رجا ریجیم علف اور حمزہ ہے السلات علف لام سواد لام واو پہ کھڑا لف اور گولتا السلات کہا جائے لیکن اگر یہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جا رہی ہو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں حوالہ ہے توضیع المسائل آیت اللہ سید علی سستانی مسئلہ نمبر ون فور ایٹ نائن چلیے مزید جانتے ہیں لکھا ہے کہ نماز آیات میں تکبیرات کے استہباب کا مسئلہ آئیے اس مسئلے کو جاننے کیلئے اب ہم تفصیلا پڑھتے ہیں آنگے لکھا ہے کہ نماز آیات پڑھنے والے کیلئے مستحب ہے کہ رکوع سے پہلے اور اس کے بعد تکبیر کہے اور پانچمیں اور دسمیں رکوع کے بعد تکبیر مستحب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ سمیں اللہ لمن حمیدہ کہے حوالہ نوٹ کیجئے توضیع المسائل اور اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ ہے کہ زلزلے کی نماز آیات کے تین اہم مسائل کیا ہیں آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے کہ جس علاقے میں زلزلہ محسوس ہوا ہو تو فقط اسی علاقے کے لوگوں کو نماز آیات پڑھنا ہوگی دیگر شہروں یا علاقوں کے لوگوں کے لیے واجب نہیں ہوگی مثلا زلزلہ اگر اسلام آباد میں آیا ہو تو کراچی والوں پر نماز آیات واجب نہیں ہوگی دوسرا ہے زلزلہ کے بعد جتنے آفٹر شاکس محسوس ہوتے ہیں ان سب کے لیے بھی احتیاط کی بنا پر الگ الگ نماز آیات پڑھنی ضروری ہے تیسرا ہے کہ نماز آیات کے واجب ہونے کے لیے زلزلہ ہر ہر شخص کو انفرادی طور پر الگ الگ محسوس ہونا ضروری ہے تو یہ ہم نے تینوں یہاں پر پڑھ لیے ہیں اہم مسائل کے حوالے سے اب آ گیا یہاں پر سوال و جواب کا صفحہ ہے جس میں میرے خیال ہے اسی طرح ساتھ آٹھ سوال ہیں اور جو ساتھ ساتھ جواب ہیں اور اس کی ہیڈنگ ہے نماز آیات آئیے جانتے ہیں سوال ہے کہ اگر وقت پر نماز آیات نہ پڑھی ہو تو کیا بعد میں پڑھنا ہوگی جواب ہے جی ہاں اب سوال ہے کہ اگر زلزلہ ایسا نہ ہو کہ جس سے لوگ ڈریں تو کیا پھر بھی نماز آیات پڑھنا ہوگی جواب لکھا ہے جی ہاں پھر سوال آیا کہ اگر کسی دوسرے ملک میں سورج یا چاند گرہن ہو تو کیا برابر کے ممالک والوں کو بھی نماز آیات پڑھنا ہوگی جواب ہے جی نہیں پھر سوال ہے کہ اگر چاند کو معمولی سا گرہن لگا ہو تو کیا پھر بھی نماز آیات پڑھنا ہوگی جواب آیا جی نہیں پھر سوال لکھا ہے کہ کیا سورج اور چاند کو گرہن اس وجہ سے لگتا ہے کہ خدا اپنی مخلوق سے نرازے تو جواب آیا کہ جی نہیں پھر سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا مرہوم باپ کی قضاء نماز آیات بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے جواب ہے جی ہاں اور اب آخری سوال اس صفحے پر ہے کہ اگر دو شہروں میں بہت کم فاصلہ ہو تو تو کیا دوسرے شہر والوں پر بھی نماز آیات واجب ہوگی اس کا جواب لکھا ہے کہ جی ہاں اگر وہ شہر اتنی قریب ہوں کہ الگ الگ شمار نہ ہوتے ہوں اور اب یوں ہم نے وہ صفحہ مکمل کیا اگلے صفحے پر آئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے چاند و سورج گرہن کی باطل نماز آیات کو دوبارہ پڑھنے کا حکم اس ہیڈنگ کے حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اگر کسی شخص کو علم ہو جائے کہ جو نماز آیات اس نے سورج یا چاند گرہن کیلئے پڑھی ہے وہ باطل تھی تو ضروری ہے کہ وہ دوبارہ پڑھے اور اگر وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا بجا لائے حوالہ نوٹ کیجئے توضیح المسائل آیت اللہ سید علی سیستانی مسئلہ نمبر 1481 اب اگلی معلومات پڑھتے ہیں یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ اگر نماز آیات کی رکعت میں شک ہو جائے تو اس حوالے سے تفصیلات کچھ ہوں ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز آیات کی رکعت میں شک کرے کہ کتنی رکعتیں پڑی ہیں اور کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے تو اس کی نماز باطل ہے حوالہ ہے توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی مسئلہ 1494 اگلی اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں لکھا ہے اگر زلزلہ آئے کافی وقت گزر جائے اس حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ زلزلے سے متصل جلد نماز آیات پڑھ لینی ضروری ہے عرفا زیادہ تاخیر شمار نہ ہو لیکن اگر زلزلے کو کافی وقت گزر جائے مثلا آدھا گھنٹا وغیرہ تو پھر آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کی نماز آیات واجب نہیں رہتی البتہ احتیاط مستحب ہے کہ بعد میں نماز آیات بغیر ادا و قضا کی نیت کے پڑھ لیں اور اب چلتے ہیں ہم اگلے صفحے کی جانب لکھا ہے کہ پینمبرل چان گرہن میں نماز آیات واجب نہیں ہوتی اور حوالہ ہے آیت اللہ سید علی سیستانی سے ایک استفتہ اب سوال لکھا ہے کہ ایک قسم کا چاند گرہن ہوتا ہے جس میں چاند کی روشنی سائے کے نیچے نہیں آتی چاند کی روشنی ختم نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ بریکٹ میں لکھا ہے بلکہ سائے کی مانن مدھم ہو جاتی ہے کیا اس قسم کے چاند گرہن میں نماز آیات پڑھنا واجب ہے یہاں پہ سوال کیا گیا تو جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس سے نماز آیات واجب نہیں ہوتی اور نماز آیات اس وقت واجب ہوتی ہے جو چاند کے کچھ حصے کی روشنی یا پورے چاند کی روشنی تاریکی میں تبدیل ہو جائے اور اب آئیے اگلے صفحے کے جانب جہاں پر ہیڈنگ ہے چاند و سورج گرہن اور زلزلے کی نماز آیات کا خوف کے مسئلے سے تعلق نہیں ہے یہ ہیڈنگ ہے تفصیلات یہ ہیں کہ سورج و چاند گرہن خواہ ان کے کچھ حصے کو ہی گرہن لگے خواہ انسان پر اس کی وجہ سے خوف بھی تاری نہ ہوا ہو تو پھر بھی نماز آیات واجب ہے لیکن زلزلے کی احتیاط واجب کی بنا پر زلزلے کی بنا پر پڑھنا ضروری ہے اگرچہ اس سے کوئی بھی خوف زدہ نہ ہوا ہو حوالہ ہے توضیع المسائل آیات اللہ سید علی سستانی مسئلہ نمبر 1470 اور آئیے اگلے صفحے کی جانب جہاں پر لکھا ہے پینمبرل گرہن گرہن میں نماز آیات پڑھنے کا مسئلہ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ آیات اللہ سستانی کے نمائندے آقائے مرتضی مہوری میم ہیرے چھوٹی ہے مہوری سے پوچھا گیا کہ ایک سوال ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک قسم کا چاند گرہن ہوتا ہے جسے علم فلکیات کے علماء چاند گرہن کازب کافل زالبے کازب کہتے ہیں اور اسے پینمبرل لیونر ایکلپس سائے کی مانن چاند گرہن یہ بریکٹ میں اس کے مطلب ہیں وہ بھی کہتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کی وضاحت میں علماء فلکیات فرماتے ہیں کہ یہ سائے کی مانن چاند گرہن ہوتا ہے یعنی چاند سائے کی مانن زمینی علاقے میں داخل ہوتا ہے نہ یہ واقعہ نہ یہ واقعہ سائے کے علاقے میں داخل ہو پس اس میں چاند کی روشنی کچھ مان پڑ جاتی ہے نہ یہ کہ چاند کے گرد جلنے کیسی کیفیت ہو اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس میں چاند کی روشنی تاریخی میں تبدیل ہو جاتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس قسم کے چاند گرہن میں نماز آیات پڑھنا واجب ہے تو جواب چھوٹا سا ہے اور جواب یہ ہے کہ اس قسم کے چاند گرہن میں دو تین سوال ہی پڑھنا ہے یہاں پہ لکھا ہے پینمبرل چاند گرہن سے مطالق آیت اللہ خامنائی سے ایک استفتہ سوال یہ ہے کہ چاند گرہن کی ایک قسم ہے کہ جس میں چاند کی ٹکیا یعنی کہ ڈسک سائے میں نہیں جاتی بلکہ چاند کی ڈسک پر روشنی کم یعنی آدھے سائے کی طرح ہوتی ہے کیا آیات کی نماز واجب ہے تو جواب دیا گیا کہ اگر گرہن زمین اور چاند اور سورج کے درمیان واقع نہ ہو تو نماز آیات واجب نہیں ہے اور یوں ہم نے یہ آخری معلومات جو اس پی ڈی ایف میں ہم تک پہنچی تھی مدرسط القائم کی جانب سے زلزلے کے حوالے سے بھی بہت سی یہاں پہ انفارمیشنز تھی جو کہ اور خاص طور پہ ہم نے نماز آیات کے بارے میں جانا اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ